السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل وانڈرلسٹ آف اصد تو جی امید ہے آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اور آپ نے میرے بی لوگ تو زیادہ مس نہیں کیا ہوگا تو جی اس دفعہ میں جہاں جا رہا ہوں ایڈونچر کرنے وہ کوئی نرزن ایریاز نہیں ہیں وہ کوئی تاریخی مقامات نہیں ہیں بلکہ اس دفعہ ایک میں ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جو پاکستان میں نائے آب ہیں جو میں نے یورپ میں بہت دیکھی ہیں لیکن پاکستان میں اس کا کوئی اتنا سکوپ نہیں ہے تو جی یہ ہے ریسورٹ خانپور ڈیم پر ایک فیملی ریسورٹ جس کا نام ہے مبالی آئی لینڈ مبالی نوٹ مبالی تو جی یہ بڑا زبردست آئی لینڈ ہے اور یہاں پر بہت بہتی زبردست قسم کی ایکٹیوٹیز ہیں اور پیورلی پیسفل اور فیملی یہ ریسورٹ ہے جہاں پر آپ جا کر اپنا زبردست ویکنڈ انجوائے کر سکتے ہیں اور جو زیادہ دور بھی لیں گے اچھا جی میرا سفر تو لاہور سے شروع ہوئے لاہور سے تقریباً نون سٹوپ اگر چلا جائے تو چھے یا ساڑھے چھے گھنٹے میں آپ یہاں پہنچ جائیں گے تو ہم تو تقریباً سٹوپس لیتے آئے ہیں اس لیے ہمیں ساڑھے سات سے آٹھ گھنٹے لگ گئے ہیں پہنچنے میں تو لاہور سے موٹر ویز اور اسلام آباد پہ پہنچ کے آپ نے ہزارہ موٹر وی لینی ہے ہزارہ موٹر وی سے آپ نے اپٹاباد کا اور ہریپور کا جو ٹن آئے گا وہ لینے ہے اور اس کے بعد آپ کو خانپور ڈیم کا ٹن نظر آجائے گا وہ لے کر آپ نے سیدھا ہی چلتے آنا ہے اور یہ سیدھی روڈ ہے تقریباً ٹن زیادہ نہیں ہے اس میں اور پھر آپ ہم بالی آئی لینڈ پہنچ چاہیں گے جیسے کہ اب ہم پہنچ چکے ہیں اچھا جی ہم نے پری بوکنگ کی ہوئی تھی اور ہماری بوکنگ کسی رومز وغیرہ کی نہیں تھی بلکہ ہم نے کیمپنگ کی ارنیجمنٹ کروائی تھی یہاں بے ایک پورا پیکج لیا تھا جس میں ڈینرز اور لنچ اور جو بھی علابلہ ہے وہ انگلیوٹ تھا میں انگلیوٹ نہیں ہے اس پیکج میں تو جی ہم نے جو یہاں پر کیا تھا وہ کیمپنگ کی تھی اور اس ٹائم ہماری کیمپنگ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے ابھی اندر پروسیس ہے چل رہی ہے تو اس لیے ابھی ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے اور اس ٹائم ہم جی موبائلی آئی لینڈ کی تیرٹری کے اندر ہیں اور یہ خوبصورت سا جو آپ گارڈن دیکھ رہے ہیں یہ موبائلی آئی لینڈ کا مین گارڈن ہے اور اس ٹائم جی ذرا میں تھوڑا سا آگے کی طرف شاہ رہا ہوں دیکھنے یہ لیک کی طرف یہ جو بھی خان پور ڈیم کا پانی ہے ذرا بیچ ٹائپ محول بنایا ہوا ہے انہوں نے اور یہ بڑے خوبصورت قسم کی سیٹنگ کی ہوئی ہیں یہ درودہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے پلے ریاض بنائے ہوئے ہیں بچوں کے لیے اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی ہیں ایسی سیٹنگ ٹو بی آنس میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی جس طریقے سے انہوں نے یہ سارا سیٹ اپ کی ہے تو یہ جی یہ ان کا بیچ ہے سمجھ لیں اور یہاں پر جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ ہوتی ہیں تو فائنلی جی ہمارے کیمپس ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہماری کیمپس ہیں سارے اور یہ ہم لڑکی جو ہیں لونڈے لپاٹی یہ ان کا کیمپیاں اورنج کا لڑکا تو جی کیا بہتری نورندہ نظار ہے اور کیمپنگ ہماری لگ چکی ہے اور ہم نے چینج بھی کر لیا ہے فریش ہو گئے ہیں اس ٹیم سامنے ہی انہوں نے ٹوائلٹس وغیرہ کی سہولت بھی دیوئی تھی تو فریش وغیرہ ہو کر اور اس ٹیم ہم باہر نکل آئی ہیں اور جو آج کا دن ہے وہ ہم ہم نے یہ جو ایکٹیوٹیز کرنی ہیں کچھ پیرا سیلنگ وغیرہ اور زپ لائن وغیرہ اور جتنی بھی یہاں پر یہ لیک پر ان کے ایکٹیوٹیز ہوں گی وہ کچھ ہی رادیں ہیں لینے کے جیسے کہ پیرا سیلنگ بڑی مشہور ہے تو پیرا سیلنگ کے لیے نکلے ہیں اس ٹیم پہلی تو ہماری چوائز جو ہے وہ پیرا سیلنگ ہے اور اس کی ہم نے ٹکٹس وغیرہ پتہ کر لی ہیں اس کی جی فور تھاؤزنڈ ہے کیونکہ ہم گروپ میں ہیں تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہمیں کچھ کونسیشن مل جائے تو لیکن یہاں پر جو ٹکٹ والے بٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی پیکج میں انکلیوڈ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ میں تو آپ کو نہیں دے سکتا تو خیر ہمیں پھر کوئی کونسیشن نہیں ملی اس پہ پیرا سیلنگ پہ تو کوئی کونسیشن نہیں ہے بے شک گروپ میں ہوں یا بے شک اکیلے ہوں یہ تو ہمیں پھر منیجمنٹ نے بتا دیا تو جی اس ٹیم ہم نے ٹکٹس لے لی ہیں پیرا سیلنگ کی اور یہ میرے لونڈل اپاٹے دوست تیار ہو رہے ہیں اور اس ٹیم جی ہم اپنے بیس کیمپ سے نکل گئے ہیں پیرا سیلنگ کیلئے اور فل ٹائم ایکسائٹمنٹ ہے لڑکوں میں اور یہ سارا جی ہے خانپور ڈیم کا بہترین نظاریں ہیں کہیں پہ سپیڈ جٹ چل رہی ہیں کہیں پہ کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں بڑے کوئی جیب غریب قسم کے نام ہے لیکن تو بی اونس یہاں پر لازمی آیا جائے اگر آپ فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور اس قسم کی ایکٹیوٹیز کرنا چاہتے ہیں پیرا سیلنگ ٹائپ کی ایکٹیوٹی میرا نہیں خیال کہیں پاکستان میں اور کہیں ہو رہی ہوگی ایون کراچی کے بیچ یہاں بلوچستان کی طرف بھی نہیں ہو رہی شاید تو جی یہ بیچ بیچ میں انہوں نے کچھ یہ دیکھیں ٹیپ بارڈ جو ہے یہ اس کا بیس کم بنایا ہوئے اور مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز یہاں پر ہو رہی ہیں دیکھیں یہ پیرا سیلنگ ہو رہی ہے اس ٹیم یہ پیرا سیلنگ وہ نہیں ہو رہی جو ہم لینے جا رہے ہیں یہ کوئی ہو رہی ہو رہی ہے مخصوص اور یہ اسی جگہ پر ہی سٹل تھا یہ بھائی تو جی یہ جو رہا ہے نا اس ٹیم یہ ویک ٹیوبنگ ہے ویک ٹیوبنگ دو بندے سوف ایکی طرح کی ہوتی ہے جو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور سپیڈ بورٹ یہ آپ کو اندہ دون بغائی پھرتی ہے تو اس کے علاوہ بھی بڑی اکٹیوٹیز ہیں یہاں پر تو خیر یہ اب ہم نے بیس کم پہ پہ پہنچ گئے ہیں پیرا سیلنگ کا بیس کم جو ہے یہ بیچ و بیچ ہے لیک کے اور یہ انہوں نے پانی کے اوپر یہ ایک قسم کا انہوں نے بیس بنای ہوئی ہے اور یہاں پر زیادہ لوگ ٹھہر بھی نہیں سکتے مطلب آٹھ دس لوگوں کا گروپ آئے گا اور جب وہ فری ہو جائیں گے پیرا سیلنگ سے پھر دوسرا گروپ آئے گا چلو جی ہماری باری آگئی ہے ہم شروع کرتے ہیں پیرا سیلنگ دلوں میں تم اپنی پیتابیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تم نظر میں خوابوں کی بجلیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تم ہوا کے جھونکوں کے جیسے آزاد رہنا سیکھو تم ایک دریا کے جیسے لہروں میں بہنا سیکھو ہر ایک لمحے سے تم ملو کھولے اپنی باہیں ہر ایک پل ایک نیا سما دکھائے جو اپنی آنکھوں میں حیرانیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تم دلوں میں تم اپنی پیتابیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تم ملو کم بیک تو جی یہ تھی ہماری تھرلنگ اور ایکسائٹنگ پیرا سیلنگ اور سپیڈ جیٹ کی ایک چھوٹی سی کمپین اور اس طرح ہم سب دوست فولی تھرلڈ ہے اور بڑا مزایاں بڑا بڑا ہی انجوائی کی ہے تو جی اگر آپ پیرا سیلنگ اور سپیشلی پیرا سیلنگ اگر کریں تو آپ نے بلکل کھلے دل کے ساتھ کرنی ہے ڈرنا بلکل نہیں ہے پھر یہ آپ انجوائیمنٹ کر سکیں گے صحیح معنی میں تو جی اس ٹائم اب ہم نے دو ایکسائزز کر لی ہیں اور اس ٹائم جی سنسیٹ کا ویو بھی آپ کے سامنے ہی ہے بلکل اور سنسیٹ ہونے والے مغرب کو ٹائم ہو گیا اور اب ہمارا ڈینر کا ٹائم بھی ہو چکا ہے تو ابھی فی الحال جی ہم سنسیٹ کا ویو سنسیٹ کا بھی نظارہ کرنا چاہتے ہیں اور اس موقع پہ میں نے جی ٹائم لیپ بھی بنایا ہے دیکھیں آپ یہ ٹائم لیپ اور انجوائی کریں اچھا جی اب ہمارا فوٹو سیشن بھی ہو گیا ہے سنسیٹ کا ویو بھی کیپچر کر لیا امید ہے آپ کو یہ ٹائم لیپ پسند آیا ہوگا اور جی اس ٹائم مغرب ہو چکی ہے اور ڈینر کا ٹائم میں ہمارا ڈینر کا انتظار ہو رہا ہے اس ٹائم فون ٹائم لڑکوں کی نا جو بھوک ہے وہ اپنے لیمٹ کراس کر چکی ہے اور اب ہم یہاں پہ رش بھی کافی ہے اس ٹائم ایک ہی ٹائم میں ڈینر کا تو سب کا میرے خیال سے زیادہ تر لوگ تو پیکج کے ساتھ ہی آتے ہیں اور پیکج کے اندر یہ ڈینر انکلیوڈ ہے تو اس ٹائم انتظار جاری ہے اور یہ گارڈن میں جو ویو ہے بہت ہی حسین اور بہت پیسفل مجھے تو ایسی جگہ جی پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملی نردر ایریاز کے علاوہ تو جی خیر اب ہمارے ڈینر اور چکے اور ہم اس ٹائم اپنے کیمپنگ ایریاز میں آگئے ہیں اور ہمارا بون فائر چل رہے ہیں یہاں پر اور یہ جی یہ ہم غریبوں لڑکوں کا کیمپ ہے یہاں پر چار پانچ یہاں پر سیکشن بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اور ہم نے یہ زب لگا کے درہ بند کیا ہوئے مچھر شچھر باہر گھوم رہے ہیں کافی اندر نہ آ جائیں اس لیے بجلی کی سہولت اور چارجنگ وغیرہ سب کچھ ہے ادھر اور میٹرس بھی انہوں نے دیا ہوئے سردی کافی ہو گئی ہے تو جی فائنلی ہم اپنے کیمپس میں ہیں اس ٹائم کیمپ لگے ہوئے ہیں رات کا ٹائم ہے اور سونے کی تیاریاں ہو رہی ہیں فل ٹائم اور سردی بھی بڑھ گئی ہے کافی اور یہ ایکسپیرینس جو ہے یہ میری لائف کا پہلا ایکسپیرینس ہے میں کیمپنگ کر رہا ہوں اس ٹائم یہ ایکسپیرینس بڑا ہی زبردست ہونے والا ہے جی دیکھتے ہیں رات کیسی گزرتی ہے ادھر اور صبح جلدی اٹھنے کا اراد ہے کہ ہم نے ایک سنرائز کا ویو دیکھ رہے ہیں یہاں سے باہر کی جوٹی پہ پہلے ہائک کر کے جا رہے ہیں اور وہاں سے سنرائز کا ویو دیکھ رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھ جاؤں گا میں اور آپ کے لئے سنرائز کا زبردستہ شاٹ کیپچر کروں گا تو جی پورے دن کی جو ایکٹیوٹیز رہیں گے ہیں پورے دن تو کافی گرم ہے میری ایکسپیکٹیشن ایسی نہیں تھی کہ اتنا گرم ہو کا ٹیمپریچر ہی دیکھا لیکن پورا دن کافی گرمی رہی ہے اور رات کی ٹائم اس ٹائم بلکل اپوسٹ ہے اور بلکل سردی ہوئی ہے فول ٹائم تو دیکھتے ہیں کل کا دن کیسا ہوتا ہے یہاں پر موسم